موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلم سے خبریں سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی موسیقی وزیراعظم نے منشیات کے ناسور سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا ہے موسیقی تاوانائی ڈیویزن کے وزیر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کے قیام سے ملک میں معاشرے سرگرمیوں کو فروت ملے گا موسیقی کیف الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ انتخابی ملک کو مزید شفاف اور غیر جانب دار بنانے کے لیے اقتامات کیے جا رہے ہیں خیبر پختنگاہ حکومت نے خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور کے سانہے میں جانبھک ہونے والوں کے برسہ کے لیے دس لاکھ معاوضہ پیکچ کا اعلان کیا ہے ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک مشرقی بہرہ روم پر دھمکیوں اور پلیک میلنگ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گیا اور افغانستان کے صوبے کندوز میں طالبان کے ایک حملے میں پانچ افغان سیکیورٹی اہلکار حلاق ہو گئے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے منشیات کے ناسور سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا ہے واج آول پنڈی میں انصداد منشیات فورس ہیڈکوارٹرز کی نئی امارت کے افتتح کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ ہم معاشرے میں منشیات کے سرطان کے خلاف مل کر لڑیں گے کیونکہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے انہوں نے کہا کہ انصداد منشیات فورس کی نفری بڑھائی جائے گی اور منشیات کی رکھتام کے لیے معاون وزارتیں بھی اپنا کرتار ادا کریں گی تعلیمی اداروں میں خطرناک نشے آئیس کے استعمال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ستر لاکھ افراد نشے کے عادی ہیں عمران خان نے کہا کہ منشیات کا استعمال ایک خاموش قاتل ہے اور خاندان میں نشے کا عادی ایک شخص پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے تمنائی ڈیوین کے وزیر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ حکومت چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کے لیے بجلی کی فراہمی یقینی بنائے گی اور اس سے ملک میں ہزاروں نئی ملازمتیں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا آج اسلام آباد میں پاکستان میں چین کے سفیر تقسیم اور ترسیل کے نقصانات کے رکھتام کے لیے موجودہ حکومت کی کوششیں باراور ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت قابل تجدی توانائی کو فروغ دیتے ہوئے بجلی کے پیداواری لاغت کم کرنے پر توجہ دے رہی ہے چینی سفیر نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے حکومت کے عظم کو سراتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان اقتصاد رہداری کے تحت بجلی کے منصوبوں سمیت توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہے چین پاکستان اقتصاد رہداری کے چیئرمن لیفٹینٹ جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوہ نے توانائی کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی تابش گوھر اور سیکرٹری بجلی علی ریزا بھٹا بھی اس ملاقات میں موجود تھے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارس سے مزید سینتیس افراد جانبھاک ہو گئے ہیں تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق کرونا وارس کے انتالیس ہزار شہتر افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین ہزار سات سو پچانوے افراد میں وارس کی تشخیص ہوئی وارس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد تین لاکھ شپن ہزار پانچ سو بیالیس ہو گئی ہے جبکہ ملک میں اس وقت پچپن ہزار تین سو چوپن افراد زیر علاج ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ انتخابی ملک کو مزید شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے اقتامات کیا جا رہے ہیں وہ آج اسلام آباد میں رائے دہندگان کے قومی دن کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشنر ایک آزاد ادارہ ہے جو تمام شہریوں کی رائے دہی کو یقصہ مواقع فہم کرتا ہے خیبر پختونخواہ کے الیکشن کمیشنر شریف اللہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن صوبے میں خواتین رائے دہندگان کے اندراج کے لیے نادرہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے آج پشاور میں رائے دہندگان کے قومی دن کے سلسلے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سیول سوسائٹی سے کہا کہ اپنی قومی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے خواتین رائے دہندگان کے اندراج کے لیے الیکشن کمیشن سے تعاون کریں شریف اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آج رائے دہی کی اہمیت سے مطالق آوامی آگاہی کے لیے سیمیناس اور واکشاپ کا انعقاد کر رہی ہے الیکشن کمیشن نے حق رائے دہی سے مطالق آگاہی پیدا کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کے کردار کو پھیس رہا خیبر پختونخواہ حکومت نے گزشتہ روز کے واقعے میں غفلت برتنے پر خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے ڈائریکٹر سمید عملے کے ساتھ ارکان کے خدمات فوری طور پر معطل کرنی ہیں تفصیلات کے مطابق خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں آکسیجن کی ادم فراہمی کے باعث سات مریض جانبھاک ہو گئے تھے ادھر ہسپتال کے بورڈ آف کورنرز نے اپنی ریپورٹ حکومت کو پیش کر دی ہے جس میں ہسپتال انتظامیہ کے جانب سے غفلت برتنے کی نشاندہ ہی کی گئی ہے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ اس واقعے میں ملوث مجرموں کو ہر قیمت پر انصاف کے کٹہرے ملایا چائے کا اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے معاونی خصوصی کاملان بنگش نے کہا ہے کہ حکومت نے خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور سانہے کے مرہوم مین کے ورسا کے لیے دس لاکھ روپے معاوضہ پیکج کا اعلان کیا ہے آج پشاور میں وزیر سہت تیمور سلیم جھگڑا کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت تمام شعبوں میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنا رہی ہے اس موقع پر وزیر سہت نے کہا کہ افسوسناک واقع میں ملوث افراد سے سختی کے ساتھ نمٹا چائے کا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پاکستان دیموکریٹک مومنٹ مسترد کیا گئے اناثر کا ٹولہ ہے جن کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور یہ صرف اقتدار میں آنے کی خاطر سازشیں کر رہے ہیں آج لاہور میں منتخب نمائنوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے عثمان بزدار نے کہا کہ حکومت لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے تمام ضروری اقتماعات کرتی رہے گی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے چیرمن شبیر احمدار نے تمام کشمیری قیریوں خصوصا خواتین کے حوصلے اور عظم کو سراحہ ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے بھارت کے غیر قانونی حراست میں ہے کشمیر بیڈیا سروس کے مطابق شبیر احمدار نے کہا کہ ان قابل فخر کشمیری بیٹیوں کے جانب سے دکھائے جانے والی ثابت قدمی بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کے حوالے سے ہم سب کے لیے تحریک کا حقیقی ذریعہ ہے انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹیوں کو قید میں رکھنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضی ہے اور عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو بھارت کے ساتھ اٹھائے اور ان قیدیوں کے رہائی کو یقینی بنائے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کلسٹر یونیورسٹی آف کشمیر کے طلبہ نے انٹرنیٹ ڈھوم کے خلاف سری نگر میں احتجاج یہ مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ نام نہاد آن لائن پڑھائی کے عمل نے ان کے پورے تعلیمی سال کو تباہ کر دیا ہے پریس انکلیف سری نگر میں خاموش احتجاج کرتے ہوئے طلبہ نے کہا کہ گزشتہ ڈیٹھ سال میں ان کا قیمتی وقت ضائع کیا گیا انہوں نے انتظامیہ سے استفسار کیا کہ اگر انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے تو پھر ان کی باقاعدہ کلاسیں کیوں بند کی گئیں ادھر جنوبی کشمیر کے زلہ کولگاں میں اتوار اور پیر کے درمیان شب ایک ناؤمر لڑکے کی لاش پر اصرار حالت میں برامت ہوئی معروف مذہبی دانشور اور ناتخوان جنید جمشید کی آج چوتھی برسی منائی جا رہی ہے وہ تین ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز بھی عطا کیا جنہیں جمشید دوہزار سولہ میں آج ہی کے دن قومی ائرلائن کی پرواز پی کے سکس سکس ون کے حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہونے کے علمناک واقعے میں اپنی اہلیہ اور دیگر پینتالس مسافروں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ مستقبل کے تعلقات کے بارے میں درست فیصلے کا انحصار امریکہ پر ہے امریکی کمپنیوں سے وابستہ تاج رہنماؤں کے گروپ سے اظہار خیال کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اور امریکہ وبائی امراض سے نمٹنے معاشی بحالی اور موسمیاتی تبدیلی پر کابو پانے جیسے شعبوں میں مکمل طور پر تعاون کر سکتے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ چین کے بارے میں امریکی پالیسی درست سمت کی طرف بڑھے کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی مشرقی بہرائے روم پر دھمکیوں اور بلیک بیلنگ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹھیکے گا اگڈنز یونیورسٹی میں مشرقی بہرائے روم پر ایک وارکشاپ سے ویڈیو لنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی ایسے منصوبے اور نقشے ہرگز قبول نہیں کرے گا جن کا مقصد ملک کو انتولیہ کے ساحلی علاقوں تک محدود کرنا ہے مشرقی بہرائے روم پر ایک عالمی کانفرنس کرانے کی اپنی پیشکش کو دہراتے ہوئے اردوان نے کہا کہ خطے سے تمام ملکوں کو میز پر بٹھا کر ہی متعلقہ مسائل حل کریں گے افغانستان کے صوبے کندوز میں طالبان کے ایک حملے میں پانچ افغان فوجی حلاق اور چار زخمی ہو گئے نائب زلعی سربراہ قدرت اللہ صافی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جھڑپوں کے بعد دو فوجی لاپتہ ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ عسکریت پسندوں نے انہیں یرغمال بنا لیا ہے ادھر ملک کے جنوبی صوبے کندھار میں زلع پولیس سٹیشن کے باہر کار بم دھماکے میں کم از کم چوبیس افراد زخمی ہو گئے اور محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر بالائی حصوں میں مطلع عبر آلود رہے گا جبکہ پوٹو ہار ریجن، خیبر پختونخواہ، کشمیر، گلگت پلتستان اور شمالی ملوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفاری کا امکان ہے آج سپہر ریکارڈ کیا گئے بعض شہروں کے کم سے کم در جہرارت اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریٹ، لاہور 24، کراچی 31، پشاور 16، کوئٹا 21، گلگت 13 اور مری میں 10 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق سینی نگر، انتناگ، شپائیاں، پلواما، لہ اور بارہ مولا میں موسم جزوی طور پر عبر آلوت رہنے اور پارش اور پہاڑوں پر برف پاری متوقع ہے جبکہ جمہو میں مطلع جزوی طور پر عبر آلوت رہے گا آج سپہر ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سیرین نگر میں 5 ڈگری سینٹی گریٹ، جمہو 22، لہ منفی 6، پلواما اور بارہ مولا 2، انتناگ اور شپائیاں میں 5 ڈگری سینٹی گریٹ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیچئے وزیراعظم نے منشیات کے ناسور سے نمٹنے کے لیے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا ہے تامانائی ڈویجن کے وزیر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصاد رہداری منصوبے کے پہت خصوصی اقتصادی زونز کا قیام سے ملک میں معاشری سرگرمیوں کو فروق میرے گا کیف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتقابی عمل کو مزید شفاف اور غیر جانب دار بنانے کے لیے اقتامات کیا چاہ رہے ہیں خیبر پکتنخہ حکومت نے خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور کے سانہے میں جامحکونے والوں کے ورسہ کے لیے دس لاکھ معاوضہ پیکج کا اعلان کیا ہے ترکی کے سادر نے کہا ہے کہ ان کا ملک مشرقی بہرہ روم پر دھمکیوں اور بلیک میلنگ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا اور افغانستان کے صوبے کندوز میں طالبان کے ایک حملے میں پانچ افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو.GOV.PK اور آپ فیسبوک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر پراہ راست ہماری ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں